تعداد میں گولہ بارود اور مسائل دینے کی تیاری کر لی ہے اس کی کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل اس سے خوش ہے لیکن بنیامن نیتنیاہو کے لیے بہت بڑی بیٹ نیوز بھی ہے کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو ساتھ ہی ایک ایسی صلاح بھی دی جسے اسرائیل نے یدہار بھی سکتا ہے دیکھیں رپورٹ اسرائیل اٹھاک موڈ میں ہے ایران پلتبار کی تیاری میں ہے شد کا پورا ماہول بنا ہوا ہے مسائلیں تنی ہوئی ہیں جنگی جھٹ ریڈی ہے فائٹر گون اٹھاک موڈ میں ہے دو کٹر دشمنوں میں آر پار کی جنگ کی نوبت کسی بھی وقت آ سکتی ہے مگر اسٹاک راؤ میں جو بڑا ٹویسٹ آیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ٹرگر پوائنٹ پر چلتے ہیں اپریل مہینے کی پہلی تاریخ سیریا کے دمشق میں بارود برسا ایرانی دوتاواس دہلا ایران نے حملے کے آروپ سیدھے ازرائیل پر لگائے ازرائیل حملے سے انکار کرتا رہا امریکہ نے تو خود کو دمشق حملے سے دور دور تک انجان ہی بتایا دمشق اٹیک کے جواب میں ایران نے سیکڑوں ڈرون اور مسائل کی بوچھار ازرائیل پر کر دی ایرانی حملے سے امریکہ نے ازرائیل کو کور دیا سپر پاور کے ساتھ نیٹو کنٹری بھی ازرائیل کے کورچ بنے اس کے بعد جب ایران کے شیکری بیس کو دھوان دھوان کیا گیا تب بھی امریکہ نے حملے پر آدھیکارک بیان نہیں دیا ازرائیل کی ایراک سٹرائک سے بھی امریکہ نے دوری بنا رکھی ہے اس کے مائنے کیا ہے کیا یود میں ازرائیل اکیلے پھنس گیا ہے کیونکہ امریکہ تو فیلحال کسی یود میں اولجنے کے لیے تیار نہیں ہے امریکی ڈیفنس پورسز کی سیکرٹ میٹنگ میں کیا تیہ ہوا ہے کیا ازرائیل ایران کے ٹکراؤ سے شروع ہونے والا مہا یودھ ڈل گیا ہے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ایران ازرائیل شانتی دھارن کرنے والے ہیں لیکن امریکہ اس بارودی فساد میں پھنسنے سے بچ رہا ہے یہ تھا بھا پورو امریکی سین نے ادھکاریوں کی رن نیتی کے آدھار پر کیا گیا ہے جس کے مطابق امریکہ کی سینائیں میڈل ایسٹ میں بڑے یودھ کے لیے تینات نہیں ہے اگر سنکٹ گہراتا ہے تو پینٹاگن کو کشتر میں سین یا ضرورتوں کے بارے میں دوبارہ ویچار کرنا پڑ سکتا ہے ڈونالڈ ٹرم کے راشترپتی کاریگال میں میڈل ایسٹ کے اپسہایک رکشہ سچے مائیکل مول روی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس وہ سبھی طاقتیں ہیں جو ہم ازرائیل کا سمرتن کرنا چاہیں گے اگر ان کے اور ایران کے بیچ سیدھا یودھ ہوتا ہے مائیکل مول روی سے امریکی فورسز کے ٹاپ کمانڈر کی رائے بھی ملتی جلتی ہے کھاڑی میں امریکی سینہ کی کمانڈ سمالنے والے فورسٹرارٹ جنرل جوسیف وولٹ مانتے ہیں کہ امریکی سینہ کو اپنی رنڈیتی پر پھر سے ویچار کرنا ہوگا کہ کشتر میں ہمیں کون سی آوشہ ٹکاؤ کشمتائیں بنائے رکھنی ہے بڑی چنتہ لمبے وقت تک علاقے میں بنے رہنے کی ہماری کشمتہ ہے سوپر پاور امریکہ کی مشکلیں اتنی بھر نہیں ازرائیل کے ساتھ یودھ میں کودنے کی بجائے امریکہ کا فوکس کسی اور فرنٹ پر ہے کھاڑی ملکوں میں تینات امریکہ کے موجودہ جنرل مائیکل ایرک ہال میں ہی ایک میسیج کے ذریعے امریکی سانسدوں کو یہ جانکاری دی کہ انہوں نے اپنی سینک شمتہ بڑھانے کی گزارش پریسیڈنٹ بائیڈن سے کی تھی جس کا جواب دیتے ہوئے پینتاغن نے کھاڑی سے زیادہ چنتہ چین سے مل رہی چونوتی کو بتایا تھا مطلب یہ کہ ازرائیل کا ساتھ دینے کی بجائے موجودہ وقت میں امریکہ چین سے نپٹنے میں جھٹا ہے اس کے ساتھ امریکہ کی سب سے بڑی کمزوری کا بھی پردہ فاش ہوا ہے جنرل مائیک ایرک نے لکھت ریپورٹ میں جانکاری دی کہ ایشیا مہدویت میں امریکی خفیہ نیٹوارک بہت کمزور ہوا ہے سوپر پاور کو ایکسپورٹ ایجنٹ نہیں مل رہے ہیں امریکی فورسز کو ٹرانسلیٹر تی بھی کلت جھیلنی پڑ رہی ہے یدھ میں امریکہ کو یہ کمیام بہت بھاری پڑ سکتی ہے ساف ہے کہ امریکہ اپنی کمزوریوں کو درست کیے بینا تو یدھ میں اترنے نہیں جا رہا ایسے میں ازرائیل کا حال یوکرین جیسا نہ ہو جائے جس نے امریکہ کی شہ پر روس سے ادعوت مول لی اور انتہین یدھ میں اولج گیا اگر امریکہ وار میں نہیں آیا تو ازرائیل اکیلے کتنے دشمنوں سے بھڑے گا اس سے سمجھنا ہوگا ایران کے پالے میں عرب ملکوں کی پوری طاقت جھٹے گی اس میں کسی کو سندے نہیں ہے ایران کے ساتھ ودروہی لڑاکوں کی خوخار پلٹن بھی ہوگی اور رکھتے ہیں آج چھوٹے سے بھڑے کے لیے دیکھتے ہیں ای نیوز ویٹین رہا جاتا